بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس اسلام علیکم آج ہم سوشیالوجی پارٹ ون کا ایم سی کیوز کرنے لگے ہیں اور یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ ایل ایل بی ون فائیو یئر کے رئیے ہیں اور اس کا ہم پہلا کوششن جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا ہے سوشل پرابلمز اور اللیٹرسی ہمارے دو ٹاپکس ہیں جو آج کوشش ہم نے کرنی ہیں اس کو کور کریں اور پہلا ہے ہوس دس ڈیفینیشن سوشل پرابلمز آر اب نارمیلٹیز ان سوشل ریلیشنشپ ویچ مینیفیسٹ دیمسیلز وین پیپل لیو ان گروپس ویچھ زیادہ لائٹ کی وجہ سے مجھے کچھ صاف اس میں پڑھنے میں دیکھت ہو رہی ہے ویچھ آر کنسیڈرڈ ڈینجریس آرہ کنسیڈرڈیز انڈرڈیز انٹالوریبل ویچھ مست بی الیمینیٹرڈ تو سیفگارڈز دی سوسائیٹی تو اس میں ہم نے بتانا یہ کہ ڈیفینیشن کس کی ہے یہ ڈیفینیشن جو شروع میں آپ کو سوشیالوجی کے چپٹر میں ملیں گی ان میں سے ایک ڈیفینیشن ہے اور اس انداز میں دینے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اگر ویسے ہم سے کوئی چھوٹا ہونا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے اور جلدی سے اس کا جواب دینے کے لئے لیکن یہ ڈیفینیشن دینے کا مقصد یا اسی طرح کے لنگتی جو کوئیشن ہے وہ دینے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ چونکہ ابھی تک یونیورسٹی نے یہ کلیر نہیں کیا کہ یہ سبجیکٹیو ہوگا یہ افجیکٹیو ہوگا اور ہم نے دونوں پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے کرنا ہے اس لئے ڈیفینیشنیں بھی یاد ہونا چاہیے تو یہ جو مشہور ڈیفینیشن ہے ایک ہماری بڑی اہم ہے اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو کس کی ہے اس کے مصنف کا نام یاد کرنا ہے تاکہ ہمارا ریفرنس درست ہو ریفرنس درست ہوگا تو ہماری تحریر جو ہے جو امتحان میں سبجیکٹیو اگر ہم لکھیں گے تو وہ بھی ریچ ہوگی تو یہاں اگر اس انداز میں دیکھ کر آپ سے یہ پوچھیں کہ ہے کس کی تو آپ کو یاد ہو تو ویلش ہے اس میں فیلپس ہے اور فرینک ال کے تو ہمارے پاس اس کا درست جواب ہے فیلپس اس کے بعد question number two ہے ہمارے پاس who is this definition a deviation from the social ideas remediable by the group efforts یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ کس کی ہے یہ بھی فیلپس کا ڈشٹری اور ویلش اور فورفیٹ کی ہمارے پاس definition ہے اور یہ ویلش کی definition ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے social problems appears to be any difficulty or misbehavior of a family large number of persons which we wish to move our correct تو اس کے لیے ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ definition کس ہے definition belongs to کس کو belong کرتی ہے کس نے یہ بتائی ہے اس میں بھی اس طرح ویلش کا نام ہے ویور کا نام ہے فرینک کا نام ہے تو بتانا یہ یہ definition کس کی ہے تو یہ ویلش کی definition ہے اب تین مختلف definition آپ نے آپ نے یاد کر لی ہیں اور یہ ان کے مصنفین کے نام جائے تھا تو یہ ایک سوال میں کم اس کم اتنے تو ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ایک اور question آگیا ہے choose the components of social problems یہ component آپ choose کرنے ہیں یہ definition والا نہیں ہے affected by majority of the people are direct affected of the majority of the people are indirect difficult to understand all of these اس میں component ہم نے ایک social problem آپ کے سامنے آتا ہے اس میں بتانا یہ ہے کہ majority of the people جو وہ direct effect کرتی ہے مجارٹی of the people indirect effect کرتی ہے یا انہیں سمجھنے میں دکت ہوتی ہے مسئلہ کیا ہے تو اس میں تینوں ہیں ہمارا option درست ہے کہ all of these جو ہے یہ correct جواب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تینوں choose کا لی ہے as a component of social problem problem یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے تو all of these یہ option ہمارے سامنے آگے اور درست ہے all of these یہ سارے جو تین مسئلے آپ کے سامنے آئے ہیں یہ آپ غور کریں گے تو یہ لازم مسئلہ ہے چھوٹی فیملیز کا ہونا بھی ایک سماجی مسئلہ ہے birth rate is declining پدائش کی شرعہ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے important performance of female educational system یہ بھی ایک معاشرے کے سوچ کا ایک موضوع ہے کہ سماجی جو ہے جو ترقی ہے مار ہوں گے تو آپ کا next question آ گیا choose from following the method of solving a social problem in پاکستان method of solving a social problem تو اس میں method ہمارے پاس کون سے آنگے so psychological research ایک ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم سماجی جو research ہے اس کے ذریعے اس کے ذریعے اپنے یہ مسائل حل کریں دوسرا کیا ہے abilities of sociology سماجی جو سلائیتیں ان کے ذریعے اس پر control کریں بوت a and b دونوں کے ذریعے non of these یا d option ہمارے پاس نہیں دونوں درست نہیں ہے تو بوت a and b درست ہے تیسرا option ہے دونوں ہی درست ہیں دونوں طریقے ہی استعمال کرنا چاہیے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے mark from following the social problems existing in پاکستان poverty unemployment terrorism all of these یہ بتانا ہے آپ نے کہ ہمارے یہ جو سماجی مسائل ہیں اس کو ہم نے کیسے جو already exist کرتے ہیں کون سے ہیں تو اس میں poverty جو آپ بھی سماجی مسائل ہیں ہمارے رئیے یہ بہت بڑا ایشو ہیں ویچ آف دی فالوئنگ ایٹ سوشل سوشل پرابلم existing in پاکستان اب اس میں کچھ اور طرح سماجی مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ بھی ہمارے مسائل ہیں ان ان ایکوالٹی ایٹ ورک آل اف دیس اونلی اے اور سی اے اور اس کیا ہے اے ہے ان جس اور سی ہے ریپ ریپ تو یہ آپ کا دیکھیں اگر گوھر کریں تو یہ آل اف دیس دروس ہیں اس میں اے اور بی والا اپشن دروس نہیں ہیں یہ بھی سارے سماجی مسائل ہیں ہمارے which are the following social problems existing in انڈیا انڈیا میں ان میں سے کون سے exist کرتے ہیں اب یہ ہمارے سامنے آگیا creed discrimination terrorism against Muslims اور ستی practice all of these انڈیا کے حوالے سے پہلے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ یہ انڈیا پاکستان دونوں کے مسائل بعض کتابوں میں کٹھے discuss کیے گئے ہیں تو اب انڈیا کے ہمارے کے وہاں ستی کی رسم ہے کہ بیوہ عورت کو خامن کے ساتھ ہی اس کی جتا میں جلا دیا جاتا ہے اسی طرح terrorism against Muslims یہ انڈیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دستگردی ہوتی ہے رس وغیرہ کہ یہ creed discrimination یہ بھی ہے کہ discrimination ہے تو یہ سماجی مسائل ہیں انڈیا میں mark whether this statement is correct or not اب میں ایک statement آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ درستہ نہیں question number یہ گیرہ ہے ہمارا انڈیا has a problem of sanitation and cleanness so one political party of انڈیا announces to provide five hundred million flesh systems to the house of the peoples یہ انڈیا کی ایک پارٹی نے اتنا زیادہ مسئلہ ہے یہ sanitation اور cleaning کا اس کو لے کر وہاں ایک بہت بڑا party نے اپنی منشور میں کہا جی ہم 500 million جو flesh system ہے وہ لوگوں کو مہیا کریں گے تاکہ cleaning کے مسائل اور sanitation کے مسائل آلو تو یہ اس لحاظ سے یہ جو statement ہے یہ درست ہے correct incorrect the common social problems between India and Pakistan پہلے ہم نے کہا تھا پاکستان کے جو problem ہے پھر ہم نے کیے کہ انڈیا کے جو problem ہے پھر انڈیا کا ایک بہت بڑا issue تھا جس کو ایک political party نے بہت زیادہ highlight کیا اور اس کا election میں کچھ وعدے کی ہے اب اس کے بعد آگیا کہ دونوں میں common counts ہیں تو یہ تقریبا بعض سماجی مسائل ایک جیسے ہیں ان میں کون سے ہیں unemployment بیروزگاری ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی corruption ہے political system میں سماجی system میں corruption بہت زیادہ ہے dowry system ہے جو یہ جہیز کی لانت ہے یہ بھی مجود دونوں معاشروں میں تو all of these یہ درست ہوا اس کے بعد ہو گیا ہمارا جواب question number 13 choose the common social problem between India and Pakistan یہ اور کچھ common مسائل آگئے child liver یہ دونوں ملکوں میں ہے غربت کی وجہ سے چھوٹی عمر میں بچے مزدوری کرنے پر بہت چائل marriage یہ بھی کافی زیادہ دونوں میں باز دہاتی لاکھوں میں remote area میں ابھی تک ہے پاکستان میں چائل لیبر پر پاکستان میں بہت سے نئے لا بنے ہیں جس کی ایفیکٹ کم دیتی ہیں جہا وغیرہ لیکن child marriage جو ہے اس پر بھی دونوں ملکوں میں کامن تھی یہ پہلے اب child marriage پر پاکستان میں بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہے اور اسی طرح وہاں بھی شاید کچھ کمانین بنے ہو لیکن یہ ایک رسم مجود ہیں جس میں child کے چھوٹے ہوتے بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور poverty غربت اور اس کے بعد ہمارے پاس caste system caste system ذات برادری کا جو system all of these only a and b a کون سا ہے child labor اور b کون سا child marriage تو چوز کرنا ہے ہم نے درست جواب کیا ہے یہ دونوں معاشروں میں یہ سماجی مسائل موجود ہیں یا نہیں تو اس کا جواب ہے all of these question number fourteen which are the falling can be adopted as a cure to social problem سماجی مسائل کے صرف حفظ کے لیے کیا اتیاتی تدبیر ہو سکتی ہیں کیا اس کی اتیات کی جیسے کیا کیور کا نظام اپنا جا سکتا ہے اس میں ایک awareness by media rule of NGOs development programs all of these literally طور پر تو میرا حال یہ ساری ٹھیک ہیں practically یہ ہے awareness of by media وہ role ادانی کر رہا جو کرنا چاہیے وارحل کچھ نہ کچھ کردار پھے ہو رہا ہے لوگوں میں کچھ awareness آ جاتی ہے ان مسائل کے حوالے سے role of NGOs سینجیو بھی اسی لئے بنتی ہیں کہ ان مسائل کو حال کریں انہیں بہت سی گرانٹ ملتی ہیں بد قسمی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا اس کا وہ مصر تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن بہرحل یہ جو adapt کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو اتیات کرنی پڑے گی کس طرح کا سسٹم بنایا جائے تاکہ لوگوں کی شرکت یقینی بنائی جا سکے development programs کے ترقیاتی program بنیں جس سے لوگوں میں یہ سماجی مسائل خود بہت حال ہوتے چلیں تو یہ ہمارا جواب ہے تو which of the falling segments of society can play a positive role to solve social problem اب یہ ہم کچھ segments ہیں society کے باسر لوگ ہیں معاشرے کے بالہ طرقے ہیں ان کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ کیا یہ اپنا سماجی رول جو انہیں ادا کرنا چاہیے جو character ان سے توقع کی جاتی ہے کیا یہ پی کر رہے تو scholars ہیں women ہیں scholar میں آگیا جو بھی research کرتے ہیں سماجی چیزوں کی ان کے حوالے سے ہے ایڈوکیشن تلیم تلیم کے مہرین women عورتیں خواتین کو یہ کہا جاتا ہے بچے کی پہلی تربیتگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے اس کا learning process شروع ہوتا ہے تو وہاں سے اگر اچھی باتیں سکھے گا تو مسائل کم سے کم پیدا ہوں گے تو all of these کا option بھی ہے اور only a اور b کا option بھی ہے تو اس کو ہم لیں تو all of these یہ سارے جو ہیں اس میں کردار ادا کرتے ہیں which are the falling is an economical cure to social problem کیا یہ اقتصادی ہے معاشی حل ہے کہ ہم سماجی جو مسائل ہیں ان کا معاشی حل جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں تو اس میں کیا ہے construction of dams پاکستان کے والے سے تو یہ بہت ہی بڑا ٹاسک نظر آتا ہے تو business culture tax culture business culture اس میں tax کی ادائیگی کا culture یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے کسی معاشرے کے لیے the consistency of the economical policies جو پالسیا ملک کے لیے معاشی پالسیا بنائے جائیں ان میں توازن ہو اسے میں برقرار رہیں وہ طویل سے تک ان میں اتنی جان اور سکت کہ وہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں یہ نہیں کہ آج وہ شروع ہو کل وہ ختم ہو جائیں اس کا جاری رہنا چاہیے explaining natural resources exploring explaining ساری زیادہ لائٹ کی وجہ سے بعض لفظ مجھے یہ دو پرابلم ہے ایک تو نظر کم آتا ہے کم پڑا جاتا ہے اور دوسرا زیادہ لائٹ میں بھی نہیں پڑا جا رہا تو کم لائٹ میں بھی نہیں پڑا جاتا تو زیادہ امیت ہے اس صدیح میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے جہاں میں رکھتا ہوں تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریڈنگ میں تھوڑی دکت پیش آ رہی ہے تو exploring natural resources اب natural resources کیا ہے کہ ہمارے جو مادنیات وغیرہ انہیں ترقی دینی ہے تو کس طرح ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں معاشی حل کیا ہے ہمارے سماجی مسائل کا معاشی حل اس پورے ایمشیو کا ٹائٹل اگر ڈونڈیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سماجی مسائل کا معاشی حل تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ذکر کر دیا ہے کنسکشن آف ڈائم کیا اس سے کرنے سے ہمارے مسائل ہوں گے بلکل ہوں گے کیونکہ ڈائم کی تمیز سے لاکھ لوگوں کو روزگار ملے دونوں صورتیں ہمارے ملک کے لئے فیادے مند ہوں گی تو کنسسٹیٹی اور اکنامیکل پالسی بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد نیچر ریسورسی بھی ضروری ہیں تو یہ سارے ہمارا اس کا ہے آل آف دیس ویچ آف دی فالنگ ایز این اکنامیکل کیور ٹو سوشل پرابلم کے حل کے لئے ٹو سرچ فار دی مارکٹس سو انکریز آف اکسپورٹ تاکہ ہمارے مارکٹ نئی ریسرچ کریں کہ مارکٹ ہمیں ملیں جس سے ہماری اکسپورٹ بڑے گی تو تجارت بڑے گی تجارت بڑے گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور حکومت کو زیادہ ٹیکس حاصل ہوگا کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو کم کریں جو کرنٹ خسارہ ہوتا ہے وہ کم ہوگا اس سے اکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہوگی تو اس سے فیدہ ہوگا ابھی تو ہمارا پچھلے کچھ سالوں میں تو دبل امپورٹ تھی جتنی اکسپورٹ تھی اس سے دبل تقریبا ہماری امپورٹ تھی تو بہت زیادہ خسارے کے بجٹ پیش کیا جا رہے تھے لیکل انڈسٹری کو پرموٹ کریں باعث سے چیزیں مغانی کی جگہ اپنی انڈسٹری کو سہولتے دیں تاک وہ چیزیں منفیکچر کریں اور روزغار کے مواقع بھی پیدا ہوں تو ٹیکنیکل اینڈ ریسرچ بیس ایجوکیشن کہ جو ایجوکیشن ہم دیں وہ صرف سادہ آرٹس کی تعلیم نہ ہو وہ ٹیکنیکل تعلیم ہو ریسرچ بیس ہو کہ کس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے اس کے حوالے سکل ڈیولمنٹ کانسل بھی ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے پولی کمرشل ادارے بھی ہیں چارٹر ایک ادارے بھی ہیں کامرس کے ادارے بھی ہیں تو یہ سارے اسی لئے ہوتے ہیں کہ ریسرچ بیس ایجوکیشن چاہیے ملک کو تو اے اور بی اگر کیا اگر اگر صرف اے اور بی درست ہے اکسپورٹ بنائیں امپورٹ کم کریں سارے درست ہیں تو اس میں بھی اگر آپ گور کریں گے تو یہ سارے معاشی حل ہیں ہمارے سماجی مسائل کا معاشی حل ٹھیک ہے جی نیسٹ ہمارے which of the falling is an economical cure to social problems to increase local and foreign investment in industry کہ local foreign investment جو انڈسٹری میں بڑھائیں تا کہ زیادہ انڈسٹری بھلے پھولے equal distribution of wealth equal distribution of income income جو ملک حاصل کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے سے تقسیم وہ ہر area کے لوگوں تک اس کے فوائد پہنچیں seeking peace in region اور کیا ہم پورے region میں امن لاکر یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی development of سی پیک پراجیکٹ اب یہ تینوں ہمارے ملک کے حوالے سے چاروں بڑے بہت زبردست ہیں to increase local and foreign investment industry industry میں local اور foreign industry پرموٹ کرنے کے لئے اس کی انصلہ ضائع کرنی چاہیے اور ایسی پالسی بنے چاہیے equal distribution of income جو حاصل ہو برابری سے تقسیم ہو معاشرے کا ہر طبقہ ہر area ایک ساتھ ترقی کرے seeking peace in region کے علاقے میں امن ہوگا تو یہ تب یہ بنے گا چائنا نے اگر ترقی کیا تو انہوں نے تیہ کر لیا تھا ہم کسی بڑی محاذرائی میں نہیں جائیں گے صرف ترقی پر توجہ رکھیں ہے کہ سی پیک ایک ہمارے لیے لائف لائن بنتا جا رہا ہے اس میں بہت سے نئے پراجیک شروع ہو رہے ہیں بہت سے پہلے مکمل ہو گئے ہیں تو نئے پراجیک اسے مکمل کرنا چاہیے جلد تا کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں انڈسٹریل زون ابھی بنے ہیں وہ ناؤں کے قریب وہ وہاں بھی انڈسٹری لگنی چاہیے سی پورٹ کو جو گوادر پورٹ بنی ہے وہ بھی فل فل چلے تو اس طرح بھی روزگار کے مواقع بڑھیں گے تو یہ سارا جو ہمارے سامنے اپشن ہے سب درست ہیں درست ہے which are the falling is cause of illiteracy culture agrigarian society conservative approach all of above اب ہمارے پاس کیا ہے کہ illiteracy جو ہے ہمارے ملک میں اس کے بنیادی وجوہات میں کیا چیزیں ہیں culture ہمارا ایسا ہے کہ تعلیم کی طرف لوگ دیان نہیں دیتے معاشی مسائل ایسے ہیں کہ لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کو روزگار پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ معاشی مسائل حل کر سکیں تو یہ culture بنیادی کردار ادا کر ایگری بیس زرایت پر مبنی ہماری زیادہ تر معاشی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہماری زرایت پر مبنی ہے اس کی وجہ سے جو literacy کا رجوع جو ہے نا literacy بڑے اس کا رجوع کام ہے بس اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت education حاصل کر لیں بولنے اور سمجھنے اور لکھنے کی آتا کاجے تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے literacy rate میں نہیں بڑھ رہی ہماری conservative approach سے مراد ہے کہ قدامت پسند ہے ہمارا رویہ ہم پرانی قدروں کو دیکھ رہے ہیں پرانی روایتوں پر چار رہے ہیں وقت قاضی education حاصل کرے قوم اور literacy کو کم کرے تو all of these جو ہیں یہ ہمارے درست ہیں option literacy کے لیے اس کو حل کرنا ضروری ہے mark the causes of literacy اب آپ نے یہ بتائے ہیں یہ کیا یہ بھی وجو ہاتھ ہیں literacy بڑھانے میں پورے ملک میں poor transport lack of facilities poor communications unemployment all of these یہ سارے اگر آپ غور کریں گے تو یہ سارے اہم کردار ادا کرے ہیں literacy بڑھانے میں لوگ شہر میں آنے میں دکت ہے یہاں زیر transport اچھی ہو تو شہر میں لوگوں میں عزت و احترام پیدا ہونا چاہیے ایجوکیشن کی طرح جو محبت اور افیلیشن ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتی پور communication سے مراد ہے اب تو کچھ وائی فائی کا زمانہ اور سٹوڈنٹ خود بھی اس کا کارے ہیں لہرنہ اس سے پہلے تو یہ بہت ہی کمزور تھا communication کا اور لوگوں تک اسے سائی ہونا بہت مشکل ہو تھا unemployment بروزگاری بروزگاری کی بھی ایک بڑی وجہ ہے لوگ تعلیم رکھانے پینے کو دکت میں ہوتے ہیں وہ تعلیم پر پیسے خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بھی یہ literacy بڑھ رہی ہے all of these ہمارے مسائل ہیں literacy بڑھانے میں کردار ادا کارے ہیں mark the impacts of literacy on society اب ہم دیکھنے لگیں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں society for literacy society society کے جو development ہے وہ کمزور ہوتی ہے کم ہوتی ہے barrier to social change سمجھی تبدیلی کے لیے جو ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے literacy لوگ تعلیم یادتا ہوں کہ زیادہ تیز سے understand کریں کہ change آنی چاہیے معاشرے میں اچھی تبدیلی آنی چاہیے سمجھ تبدیلی آنی چاہیے لوگ پریسٹیج پریسٹیج سے یہاں یہ مراد ہے کہ لوگ اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھیں گے کہ تعلیم حاصل کرنے والے بہت زیادہ اترام ہے اسے روزگار مل جانا ہے اسے بہت سے لوگ ہیں تعلیم حاصل کر دیں اس کا جو status ہے وہ نہیں بڑھ رہا جس کی وجہ سے یہ ایک کردار اضا کر رہا علیٹیس بڑھانے میں اس کی اپنی عزت کام ہے تعلیم یافتہ کی تعلیم حاصل کرے گا تو یہی سوچتا ہے مجھے کون سار روزگار مل جانے تو اس کے بعد ڈی ہے ڈی اس کے بعد ہے ڈی پرائی ویشن فرام ریکریشنز کہ ڈی پرائی ہوتے ہیں فرام ریکریشنز سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے تفریحی سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے تو یہ ڈی پرائی جو لوگ ہوتے ہیں محروم رہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بھی لٹیسی بڑھانے میں اپنا کردار کرے یہ سارے جو قوازیز ہیں یہ درست ہیں اس کے بعد مارک دی امپیکٹ آف اللیٹیسی آن سوسائیٹی لو ایمپیکٹ آف لائف اور کیا امپیکٹ پڑھ رہا جی ہمارا اللیٹیسی کی وجہ سے زندگی کا جو قوالیٹی ہے لائف کی وہ کم ہے اگر لٹیسی ہوگی تو لٹیسی ہونے کے سباب اچھے جاب ملیں گے اچھا کمانے والے پیدا ہوں گے اچھا کمائیں گے تو زندگی بہتر ہوگی زندگی میں تمام سہولتیں لکشری سہولتیں اور نیٹ سب پوری ہو رہی ہوں گی پورٹی پورٹی بڑھ رہی ہے غربت بڑھ رہی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ہوں جو اللیٹرسی بڑھتی ہے پورٹی بڑھتی ہے بیک ورڈنس کہ قدامت پر سند خیالات جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے آل آف تیس یہ سارے اپشن دروستہ ہے اس کے بعد ہے جی question number 23 solution of اللیٹرسی تبدیلی اللیٹرسی میں کیسے کیسے سال کر سکتے ہیں change of mind sight of society معاشرے کا جو تیہ شدہ دماغ ہے اس کو ختم کرنا اس کے رجحان کو چینج ہونا چاہیے اس کا لیٹرسی کے بارے میں اچھے تاثر ہونا چاہیے لیٹرسی بڑھانے میں کردار نہیں کرنا بلکہ لیٹرسی بڑھانے میں کردار ہونا چاہیے increase in educational funds کے تعلیم کے شعبے میں زیادہ fund لگانے چاہیے لیٹرسی پروگرام شروع کرنے چاہیے تعلیم بالگام وغیرہ technical تعلیم اس طرح کے جو پروگرام ہے جو کم از کم الاندمی لکھ پڑ سکے اپنے مفہوم سمجھ سکے all of these یہ سارے ہمارے فارمولے ہوں گے اس کو لیٹرسی کو ختم کرنے کے لیے اور چوز این ایڈر سولوشن آف ایلٹیسی فری ایڈوکیشن یہ پہلے بھی ہمارے ملک میں پہلے آٹھویں تک تھا ایوب ہاں کے دور میں مجھے یاد ہے کس زمانے بھی تعلیم کو بڑھانے کے لیے بچوں کو سکول میں دودھ کے پیکٹ دودھ کے ڈبے اور گی کے ڈبے دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کا رجحان تعلیم کی دی اس دور میں جہاں انتہائی گربت تھی اس وقت یہ بڑا ہم کردار ادا کیا تھا رویہ چینج ہو تو رویہ یہ چینج ہو اسی طرح کی سکموں سے ہوگا کہ انہیں ایڈوکیشن فری کریں جیسے کتابیں فری دی جا رہی ہیں اب یونی فرم بھی فری کی بات ہو رہی ہے ہمارا پرابلم کیا ہے یہ پرابلم یا ہمارا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھیں گے تو اس کا حال سوچیں گے اس لئے اس کو مسئلہ سمجھیں جو ہے یہ غیر تلیم یافتہ طبقہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سمجھ لیں پھر اس کے سلوشن کا سوچیں تو سوچیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی حل بھی دیتے گا all of these only b and c کہ b کیا تھا change of attitude اور دوسرا تھا awareness of problem تو یہ بھی ایک option ہے لیکن all of these جو ہے وہ درست جواب ہے ہمارے پاس اور question number twenty five if any portion are any nation or country wants to solve social problem which of the following should be followed by them تو یہ اسے کچھ میز رہا ڈاب کرنی good governance system governance کا system بہتر ہو delivery حکومتوں کی زیادہ ہو کہا جاتا ہے جی مارشل اللہ والے بہتر کرتے ہیں فوجی بہتر کرتے ہیں لیکن جمہوری حکومتوں کا کلم ہوتا ہے جمہوریت بہتر good governance دے سکتی ہے اس پر دونوں کوئی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ good governance system جو ہے وہ ہو ملک میں تاکہ لوگوں تاکہ حکومتی اقدامات کے فائد پہنچیں effective laws laws ایسے بنیں جو effective ہوں صرف نمیشی نہ ہو بنا دی ہے اور اس پر عمل در آمد نہیں ہو سی accountability system کوئی محصر قسم کا ہو جو سرکاری ملازمین خصوصا اور تمام ہی شعبہ جات کے لوگ وہ accountability کے process میں حصہ لیں تاکہ اگر کوئی ایسی کتائی ہو عوام کی خدمت میں تو وہ دور کی جا سکے تو اس کے بعد campaign for social change کہ معاشی change کے لیے سماجی تبدیلی کے لیے اس کے لیے ہمیں campaign چلانی چاہیے تاکہ لوگوں کی awareness بڑھے all of these درست ہے یا only A اور C تو جواب ہے اس کا کہ all of these اس کے بعد ہمارا آج کا جو lecture ہے یہ ختم ہوا انشاءاللہ اگلی lecture میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام رکھئے